جالوت اور تالوت کون تھی اور ان دونوں کی درمیان جنگ کیسا ہوا ایک طاقتور اور جابر بادشاہ جالوت کیسا اور کس نے مار راڑا اس واقعے میں حضرت دعوت علیہ السلام کا کیا کردار تھا اور ایک غریب کم سندھ بیمار اور چروان کیسے تالوت کی تخت پر بیڑھ گیا آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں مصر و پلسطین کی درمیان بحیرہ روم پر آباد ایک علاقے میں جالوت نامی ایک ظالم مجابر حاکم نے بنی اسرائیل کو مغلوب کر کے ان کی آبادیوں پر قبضہ کر لیا اور ان کی بہت ساری سرداروں اور معزز لوگوں کو گریبتار کر کے اپنی ساتھ لے گیا اور باقیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تاریخ اور روایات بتاتی ہے کہ جس علاقے پر جالوت حکمران تھا اس کا نام امالخہ تھا اور جالوت کی پتنا پروری پوری طرح جاری تھی بنی اسرائیل نے حضرت سمویل سے درخواست کی کہ او ان پر کوئی حاکم یا بادشاہ مقرر کر دے جس کی قیادت میں اوز ظالموں کا مقابلہ کر سکی اور دشمنوں کی لائے ہوئی مسئیبتوں کا خاتمہ کر سکی حضرت سمویل نے ان کی درخواست منظور کی اور اللہ سے رجوع کیا پھر تالوت کو بادشاہ مقرر کیا بنی اسرائیل نے جب یہ حکم سنا تو ان کی سردار مو بنانے لگی اور کہنے لگے کہ تالوت کس طرح ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے بادشاہت کی لائق تو ہم ہے جو ماندار ہے جبکہ تالوت تو غریب اور نادار آدمی ہے ترحصت سرداری اور حکومت کا سلسلہ ایک عرصے سے بنی یہودہ میں چلا آ رہا تھا جبکہ حضرت سمویل نے بنی بن یامن سے تعلق رکنی والے ایک غریب نوجوان کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کر دیا تھا اس لئے بنی اسرائیل کی سردار تعلوت کو بادشاہ بنانے پر راضی نہ ہوئی جب سرداروں نے زیادہ رت وقت شروع کی تو حضرت سمویل نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم یہ شرائط کیوں لگا رہی ہو دراصل تم لوگوں نے جذبات میں آ کر جالوت سے جنگ کرنے کی بات کی اور اب جب عمل کرنی کا وقت آیا تو تم لوگ بہانی بنانے لگے مجھے پتا تھا کہ تمہارے یہ جوش و خروش وقت آنے پر ختم ہو جائے گا انہوں نے فرمایا کہ تعلوت ایک صاحبی علم اور جسمانی طور پر مضبوط انسان ہے اور حکمرانی کے لئے دولت من ہونا نہیں بلکہ صاحبی علم ہونا ضروری ہے اور تعلوت میں یہ دونوں خوبیاں موجود ہیں حکمرانی کا معیار مال دولت نہیں ہے بلکہ تدبر جررت اور شجاعت ہے یہ سن کر پھر بھی بنی اسرائیل کی سردار جرحہ کرنے لگی تو حضرت سمویل نے فرمایا حکمرانی وہ قیادت تمہاری دینے سے نہیں ملتی بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے زمین کے حکمرانی اس کو دے دیتا ہے وہ بڑی وعصہ ترکنی والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے لیکن بنی اسرائیل کی سرداروں نے کہا کہ اگر تعلوت کا بادشاہ بننا من جانب اللہ ہے تو اس کے کوئی نشانی ہمیں دکھائیے حضرت سمویل نے کہا اگر تمہیں کوئی نشانی چاہیے تو وہ بھی تمہیں ملنگی اور وہ یہ کتابوتی سکینہ یعنی متبرک صندوق جو تم سے چن گیا ہے وہ تمہاری پاس واپس آ جائے گا پرشنے اسے دیکھتے آنگوں سے تمہاری پاس اٹھا لائیں گے حضرت سمویل کی یہ بشارت بروئی کار آئی اور ملائکہ نے تابوتی سکینہ تعلوت کو پیش کر دیا اور تعلوت کو بہرحال بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا گیا اب بنی اسرائیل کی نئی بادشاہ تعلوت نے جالوت کے خلاب جنگ کا حکم دیا اور لوگوں کو نفیری عام دیا کہ وہ جنگ کے لیے گروہ سے نکلی لیکن ساتھ ہی اس نے سوچا کہ بہتر ہے کہ پہلے ان کا امتحان لے لیا جائے کہ کون کون جنگ کے لیے موضوع ہے اور کون نہیں تاکہ ادائی پرس سے پہلی ہی یہ تویے ہو جائے کہ کون ثابت قدم رہے گا لہذا تعلوت نے اعلان کیا جو جنگ میں شرکت کرنا چاہتی ہے وہ ایک ندی کی پاس پہنچے اور کوئی بھی ندی سے سیر ہو کر پانی نہ پیے البتہ دو گون سے حال ترک کیا جا سکتا ہے جو شخص اس حکم کے پازدارے نہ کرے گا اور جی بر کے پانی پیے گا اسے اللہ کی جماعت سے نکال دیا جائے گا نتیجہ یہ نکلا کہ جب لشکر ندی کی پاس پہنچا تو بہت سے لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور کہنی لگے کہ ہم جالود جیسے طاقتور اور صفاق حکمران سے کیسے لڑیں گے لیکن ایک جماعت نے حکم کے پازدارے کی اور ندی کا پانی نہ پیا اور اتعایت عمیر کا ثبوت دیا لوگ کم تھے لیکن ثابت قدم تھی دونوں لشکر آمنی سامنے آئی بنیس رائی جالود سے خوب زدہ تھی جالود بہت ہی قطعور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا وہ اپنی سر پر لوہی کے جو ٹوپے پہنتا تھا اس کا وزن تین سو رتل تھا جب دونوں پوجی میدانی جنگ میں لڑائی کے لئے صف آرائی کر چکے تو حتی تالوت نے اپنی لشکر میں یہ اعلان پرما دیا کہ جو شکر جالود کو قتل کرے گا میں اپنے شہزادی کا نگاہ اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی عادی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا یہ پرمانی شاہی سن کر حضرت دعوت علیہ السلام آگے بڑھے جو ابھی بہت ہی کم سن تھی اور بیمارے سے چہرہ زرد ہو رہا تھا اور غربت و مپلسی کا یہ عالم تھا کہ بکویا چرا کر اس کی عجرت سے گزر بسر کرتی تھی روایت ہے کہ جب حضرت دعوت علیہ السلام گھر سے جہاد کیلئے روانہ ہوئی تھی تو راستے میں ایک پتر یہ بولا کہ حضرت دعوت علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتر ہوں پھر دوسری پتر نے آپ کو پکارا کہ حضرت دعوت علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت حارون علیہ السلام کا پتر ہوں پھر ایک تسری پتر نے آپ کو بکار کر آز کیا کہ حضرت دعوت علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتروں کو اٹھا کر اپنی جولی میں رکھ لیا جب جم شروع ہوئی تو حضرت دعوت علیہ السلام اپنی گوپن لے کر سپوں سے آگے بڑھی اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑھی تو آپ نے ان تینوں پتروں کو اپنی گوپن میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر گوپن سے تینوں پتروں کو جالوت کی اوپر فینکا اور یہ تینوں پتر جا کر جالوت کی ناک اور کوپن پر لگی اور اس کی بیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر تیج جالوتیوں کو لگی اور سب کی سب مقتول ہو کر گیر پڑے پھر حضرت دعوت علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گسیٹتے ہوئی لاکر اپنی بادشاہ حضرت دعوت کے قدموں میں ڈال دیا اس پر حضرت دعوت اور بری اسرائیل بہت خوش ہوئی جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت دعوت کو فتحی مبین ہو گئی اور اپنی اعلان کی مطابق حضرت دعوت نے حضرت دعوت علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی عادی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا پھر پوری چالیس برس کے بعد جب حضرت دعوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت دعوت علیہ السلام پوری سلطنت کی بادشاہ بن گئی اور جب حضرت شمویل علیہ السلام کی وپات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو سلطنت کی ساتھ ساتھ نبوت بھی سرپراس پرما دیا آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں عزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا تھا آپ پہلے شخص ہے کہ ان دونوں اخدو پر پائز ہو کر ستر برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصوبوں کی پرائز پوری کرتے رہے اور پھر آپ کے بعد آپ کی پرزین حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرپراس پرمایا قابل اور حابل یہ رس حسد اور تکبر کا ایک درد بری داستان حابل کا قربانی کیوں قبول ہوا اور قابل نے حابل کو کیوں مارا حابل قابل سے طاقتور ہونے کے باوجود اسے کیوں منع نہیں کیا اس قتل میں شیطان نعین کا کیا گردار تھا کیا یہ قتل واقعہ ایک عورت کے لئے ہوئی تھی اور واقعی دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی ان تمام رازوں سے پردہ اٹھانے کے لئے یہ ویڈیو آخر تک دیکھئے